اسلام علیکم میں مکہ سلام حضراجہ امید ہے آپ کے طبیعہ دلکل ٹھیک ہوگی جیسا کہ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ آئی سی سی کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے وارنس گرفتاری کی درخواست دی ہے آئی سی سی کو جس میں تین لوگ حماس گئی ہیں یعنی کہ اسمائل، ہانیا، سنوار اور دائف اور اسرائیل کے طرف سے نیتنیاہو اور گلانٹ یہ پانچ لوگ ہیں جن کے لیے درخواست دی گئی ہے جن کے خلاف درخواست دی گئی ہے کہ ان کے ارنس وارنس گرفتار کیے جائیں بہت سے لوگ ہیں اس پر اپنی رائے دے رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہوا وہ ہوا یا نہیں ہوا یہ اس ویڈیوز میں جو حقائق ہم سامنے رکھیں گے وہ اس کی روشنی میں ہم یہ چیز پرکھیں گے ہائلائٹ یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور یہ فلسطینیوں کے خلاف جا سکتی ہے اس سے پہلے کہ کوئی آدمی یہ ویڈیو دیکھ کے یہ کہے کہ یہ ویڈیو آپ نے کریم خان کے خلاف بنائی ہے اس لیے کہ وہ ایک قادیانی ہے تو یہ چیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کا کریم خان کی قادیانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے قادیانیت پہ ہم مسلمانوں کا جو ویو ہے وہ بڑا واضح ہے اس ویڈیو میں ہم وہ حقائق رکھیں گے جو ہسٹری ہے کریم خان کی کہ اس نے کہاں کہاں ویسٹ کو سپورٹ کیا امریکہ کو سپورٹ کیا اسرائیل سے کیا مراسم ہیں اور یہ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کا ایک مطلب کیا ہو سکتا ہے دوہزار اکیس میں کریم خان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ سٹیٹس جو کہ آئی سی سی کا فورمل ممبر نہیں ہے اس نے یورپین ممالک کو پسے پردہ سپورٹ کیا کہ کریم خان کو کسی نہ کسی طرح سے پروسیکیوٹر بنا دیا جائے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آخر کار امریکہ کی اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی لیکن کیا دلچسپی ہو سکتی تھی اس بات کا جواب لوگوں کو اس وقت ملا جب کریم خان نے ایک انویسٹیگیشن افغانستان میں جو کہ سسپینڈ ہوئی پڑی تھی جس انویسٹیگیشن میں طالبان اور آئیسیس کے کچھ لوگ ان کے وار کرائمز کے ساتھ ساتھ امریکہ اور برطانیہ کے وار کرائمز بھی انویسٹیگیٹ ہو رہے تھے لیکن وہ سسپینڈشن میں پڑی ہوتی جیسے میں نے کہا کریم خان نے کہا کہ میں اس کو دوبارہ سے کھولنا چاہتا ہوں لیکن اس دفعہ امریکہ اور برطانیہ پہ جو الزام لگے ہیں ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی صرف جو طالبان ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہوگی اس پر پانچ اکتوبر دو ہزار اکیس کو The Intercept نے ایک پیس لکھا جس میں جینیفر گیبسن جو کہ انسانی حقوق کی لائر ہیں ان کے حوالے سے ایک بات تھی جس میں گبسن کہتی ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی موف تھی جس نے امریکہ اور برطانیہ اور ان کے جو الائیز ہیں ان کی جان چھڑا دی مزید وہ یہ کہتی ہیں یعنی کہ کابل پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کا تو ذکر کریم خان نے کیا لیکن امریکہ نے جو ڈراؤن اٹیک کیا جس میں ایک ہی خاندان کے سات بچوں سمیت دس لوگ مارے گئے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یعنی کہ گبسن بنیادی طور پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیزن ہے امریکہ برطانیہ اس کے جو اتحادی ہیں جو الائیز ہیں ان کی جان چھڑانے کے لیے یہی وجہ ہے کہ امریکہ آئی سی سی کا ممبر نہ ہوتے ہوئے بھی اس آدمی کو چیف پروسیکیوٹر بنانا چاہتا تھا اس کے بعد ایک بڑی اہم اور بڑی دلچسپ بات یہ کہ کریم خان نے آفیس سنبھالتے ہی یہ اعلان کیا کہ جو کیسز یونائٹی نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل آئی سی سی کو دے گی وہ انہی کو پرائیرٹائز کرے گا اس لیے کہ ایک طرف امریکہ آئی سی سی کا فورمل ممبر نہیں ہے لیکن دوسری طرف وہ یونائٹی نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کا پرمننٹ ممبر ایسا ممبر جس کے پاس بیٹو کی پاور ہے وہ ممبر ہے جو بھی کیس جائے گا یونائٹی نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کریم خان اس کو پرائیرٹی دے گا لیکن اس میں پھر غزہ فلسطین یہ معاملات نہیں ہو سکتے اس لیے کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں یو ایس توز کو پہلے ہی بیٹو کر چکا ہوگا اور ایسا ہی ہوا تیرہ دسمبر دوہزار تیس کو دی پیلسٹائن کرانیکل نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک پیس لکھا جس میں ہوئی لکھتے ہیں یعنی کہ جو پہلے پروسیکیوٹر تھی انہوں نے انویسٹیگیشن کا اعلان کیا تھا شروع کی تھی جو اسرائیل کے جنگی جرائم ہیں لیکن کریم خان نے آتے ہی اس کو روک دیا کوئی پروگریشن نہیں اس میں ہوئی ہے یہ وہ نقشہ ہے جو بڑا خطرناک ہے اس لیے کہ امریکہ آئی سی سی کا ممبر نہ ہونے کے باوجود سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے اور ہر وہ چیز جو غزہ اور فلسطین کے حوالے سے جنگی جرائم کے طور پر وہاں پر پریزنٹ کی جائے گی اس کو بیٹو کر دیا جائے گا اور کریم خان نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں تو اس کو چھیڑ نہیں سکتا therefore نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی اسرائیل کے وار پرائمز میں وہ کریم خان نے روک دی اور یہی وجہ ہے کہ کریم خان سے فلسطینیوں کے رائٹس گروپس نے ملنے سے انکار کر دیا لیکن اس میں ان کی غلطی بھی کیا ہے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ دو دسمبر دوہزار تئیس کو کریم خان سے ایمان نافی سمیت بہت سے لوگوں نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا وہ ملے ایمان نافی اہلیاں ہیں اس فلسطینی قیدی کی جو سب سے زیادہ دیر جن کو ہو گئی ہے اسرائیلی قید میں کریم خان نے کیا کیا وہاں جا کے تقریر کی زیادہ وقت وہ بات کی اور آخر میں کہا کہ آپ کے پاس دس منٹ ہیں دس منٹ کہ آپ اپنی داستانے اپنی کہانیاں جو ظلمہ پہ بیتا ہے وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں دس منٹ نوٹ ٹین منٹ ایچ ٹوٹل آپ کے پاس دس منٹ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو دس منٹ ایچ بھی سب کو دے دیں تو دس منٹ میں کہانی کیسے سمٹ سکتی ہے جبکہ ایک خاتون ایک ایسی بھی ہے جس کے خاندان کے تیس افراد شہید ہو چکے ہیں اب وہ دس منٹوں میں کیسے بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطین میں کوائٹ رائٹ لی وہ نہیں ملنا چاہتی کہ یہ وہ انسان نہیں ہے کہ جو مبلی بر انصاف بات کرتا ہے یہ وہ انسان نہیں ہے جس سے ہمیں انصاف کی توقع ہے لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں الیگیشنز یہ ہیں جس پر کہ وہ صرف ویسٹ کے اشاروں پہ ناشنے والا آدمی ہے ایک ایسا آدمی جو صرف امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز ان کو ہی فیور دیتا ہے اسرائیل کو فیور دیتا رہا ہے اب اس ماحول میں اس نے اسرائیل کے دو اہم عہدوں کے جو سیاسی عہدوں پہ براجمان لوگ ہیں یول گلانٹ اور بنجمن نیتنیاہو ان کے ایریسٹ وارنٹس کیوں ایشو کیے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اس آدمی کو کچھ سراہا بھی جا رہا ہے کہ واقعی اس نے بڑی جورتمندی کا ثبوت دیا ہے لیکن اس موو سے ایک دفعہ پھر نیتنیاہو کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا ہے یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے بلکہ اس کو دی یورویشن ٹائم نے تئیس مئی دوہزار چوبیس کے اپنے پیس میں ایکسپلین کیا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا ہے نیتنیاہو کو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتنیاہو کی حکومت کے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے تھے اس کی جو اپنی وار کیبنٹ ہے اس کے لوگ اس کے اب ناراض تھے کہ تم ہمیں یہ وہ میپ کیوں نہیں بتاتے ہو وہ ٹیمپلیٹ کیوں نہیں دیتے ہو کہ غزہ پہ جب جنگ ختم ہوگی اور غزہ پہ ہمارا قبضہ ہوگا تو غزہ پہ کیسے حکومت کی جائے گی یا ایون اگر قبضہ نہیں بھی ہوتا تو وہاں پہ جو نئی حکومت ہوگی اس حکومت پہ ہماری گورننس کیسے ہوگی مائنڈ یو کے غزہ کے جتنے معاملات ہیں بینکنگ وغیرہ کے سارے وہ بھی بھی اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں اس چیز پہ وہ لوگ بہت ناراض تھے جو الیکشن کے اس کے جو حریف ہیں وہ بہت زیادہ ناراض تھے کہ نیتن یاہو ہر چیز کو مس ہینڈل کر رہا ہے لیکن اس موو سے ایک تاثر کریم خان نے یہ دیا کہ ایک طرف حماس جن کو یورپ کے اکثر ملک دہشتگرد کہتے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کہ اس نے ایک ہی صف میں ان پانچ لوگوں کو کھڑا کر کے اصل میں اس نے اسرائیل کی ان کے نزدیک جو لیجٹمٹ لیڈرشپ ہے اس کو دہشتگردوں کے ساتھ ملا دیا ہے یعنی کہ در حقیقت یہ اسرائیل کی لیڈرشپ نہیں یعنی یہ اسرائیل پہ ایک طرقہ حملہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو کو ایک دفعہ سے پھر ایستہ کام ملنا شروع ہو گیا ہے مثال کے طور پہ بینی گینٹس جو کہ ایک ریٹائر جنرل اور وار کیونٹ کے میمبر جن کا میں آگے بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ ناراض ہیں وہ ناراض اسی چیز پہ تھا کہ تم ہمیں کیوں نہیں بتاتے ہو کہ غزہ پہ ہماری فردر گورننس کیسے ہوگی وہ پبلک ڈسگریمنٹ کے بعد جوں ہی کریم خان نے یہ اپلیکیشن دی ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہے اسی وجہ سے کہ تم نے دہشتگردوں کے ساتھ ہمارے وزیراعظم کا نام کیوں لیا یعنی کہ جو ایک مسئلہ بن رہا تھا نیتن یاہو کے لیے وہ اس نے حل کر دیا لیکن بات یہاں پہ نہیں رکی بلکہ یائر لیپڈ جو کہ نیتن یاہو کا بد ترین سیاسی مخالف ہے وہ بھی اس وقت نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس لیے کہ وہ بھی اس کو اسرائیل پہ ایک حملہ دیکھتا ہے ایشو یہ ہے کہ ساری دنیا اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کے لیے نیتن یاہو کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیتن یاہو کو مسئلہ صرف دو چیزوں سے ہے ایک یہ کہ domestic politics اس کے خلاف نہ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ امریکہ اس کے خلاف نہ ہو جائے اس فیصلے سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو رفٹ بڑھ رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور نیتن یاہو کی جو مخالفت ملک کے اندر بڑھتی جا رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی یعنی کہ در حقیقت اگر فائدہ ہوا ہے تو نیتن یاہو کا ہوا ہے گلانٹ کا ہوا ہے اسرائیل کا ہوا ہے and then who knows مجھے امید ہے جو بات میں کہہ رہ لگا ہوں یہ غلط ہوگی but then who knows جس آدمی کا track record یہ ہو کہ افغانستان میں جنگی جرائم کے الزام لگے ہوئے ہوں دائش کا وہاں پہ جو خوراسان گروپ ہے اس پہ اور طالبان پہ اور ساتھ امریکہ پہ اور برطانیہ پہ اور وہ انویسٹیگیشن کو اس طرح سے لے کے چلے کہ میں امریکہ اور برطانیہ کو اور ان کے جو اتحادی ہیں جو افغان گورمنٹ مثال کے طور پہ ان کی بنائی ہوئی پاپٹ گورمنٹ تھی میں ان کو دو کچھ نہیں کہوں گا لیکن میں طالبان اور جو یہ خوراسانی گروپ ہے دائش کا میں صرف ان پہ انویسٹیگیٹ کروں گا who knows کہ آدمی کل یہی لائن ریپیٹ کرے کہ اب میں نیتن یاہو اور گلان کو دو کچھ نہیں کہوں گا لیکن حانیاں دائف اور سنوار ان پہ میں اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھوں گا اس آدمی کے track record پہ یہ چیز پہلے سے موجود ہے اس لیے ہمیں شک ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مبنی بر انصاف نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بھی کوئی سیاست ہے اس لیے کہ یہ آدمی historically speaking اسرائیل اور اسرائیل کے allies کی سپورٹ کرتا آیا ہے it's very very difficult to accept ہاں ایک چیزوں میں نے کہنا بھول گیا کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیل نے اس آدمی کو invite کیا کہ آؤ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا اور یہ گیا وہاں پہ اس کے بعد فلسطینیوں نے ویسٹ رینگ میں بلایا کہ جتنے ہمارے زمینوں پہ قبضہ ہوا ہوا ہے ہمارے علاقوں پہ جو illegal settlements بنی ہے آؤ ہم تمہیں وہ بھی دکھانا چاہتے ہیں he refused نہیں گیا اس لیے اس چیز کو ہمیشہ شک کی نظر سے اور business level ہمیں on رکھنا ہے اور حکومت پاکستان سے بھی درخواست ہے کہ جو legal cases میں ساری دنیا کا stake ہوتا ہے پاکستان کا بھی ہے کہ وہ بھی اپنے lawyers کی طرف سے documentation ایسی رکھے کہ جس حد تک نظر رکھی جا سکتی ہے نظر رکھی جائے یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے یہ ایک alarming decision ہے یہ بظاہر نہیں لگ رہا کہ یہ فلسطینیوں کے حق میں ہے یا عدل و انصاف کے حق میں ہے